یہ سب سے میں تاقید کرتا ہوں کہ ماسک پہننا شروع کریں جہاں آپ جائیں ماسک پہنیں ہم لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی فیکٹریہ نہیں بند کر رہے ہیں ہم صرف تھوڑی تھوڑی رسٹکشنز لگا رہے ہیں تاکہ یہ ویو تیزی سے نہ پھیلے لیکن خدا نہ خاص تھا اگر یہ پھیل گیا تو اس کا تو بہت برا امپیکٹ پڑے گا اور ہم مجبور ہو جائیں گے قدم اٹھانے پہ لوگوں نے ماسک کی پابندی چھوڑ دی لاؤن لگانا پڑے گا وزیراعظم عمران خان پہلی بار فان کانگ سیشن پر شہریوں سے براہ راست مخاطب ہوئے فان کانگ پر شہریوں کا مہگائی پر ازار تشویش خاتون نے وزیراعظم سے مہگائی سے گھبرانے کی جازت مانگ لی وزیراعظم بولے گھبرانا نہیں قیمتیں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلامباد میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرے ہزمن پرائیوٹ جوب کرتے ہیں میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بھڑتی جا رہی ہے اور گزارہ مشکل ہو رہا ہے ہم بچوں کی سکول کی فیز میں یا گھر کا خرچہ چلائیں اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائیس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے لیکن جو ہے بیسی کومیڈیٹیز کی پرائیس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے خدا رہا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈیف فرس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے پر کام ہیں عدلیہ نے نواز عریف کو ملک سے باہر بھیج دیا کرپشن سے وزیراعظم اکیلہ نہیں لڑ سکتا وزیراعظم کا فون کال سیشن میں سوالوں کا جواب بولے اقتدار میں آؤ پیسہ بناؤ اور باہر چلے جاؤ سب غری ملکوں کی ایک ہی کہانی ہے مزید کہاں تبدیلی ضرور آئے گی لیکن انتظار کرنا ہوگا بولے طاقتور کے اوپر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ ایک جہاد ہے صبح یہ نہیں سمجھتا کہ آفیس جا رہا ہوں سمجھتا ہوں جہاد لڑنے جاتا ہوں سسٹم میں تحریک انصاب کے سب سے زیادہ حصہ پیپلز پارٹی کا ہے وفاق وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوندری کی میڈیا ٹاک بولے پی ٹی آئی ملگیت جماعت مسلم لیگ نون آٹھ ازلا تک محدود ہو چکی ہے زمانت پر رہائی کے بعد حمزہ شہباز سیاسی محاس پر سرگرم اوپوزیشن لیڈے پنجاب لیگی رکن کے انتخابی مہین کے لیے دس کا پہنچ گئے موٹر وی انٹرچینج پر لیگی کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا نون لیگی رہنوان نوشین افتخار کے دیرے پر خیطاب کریں گے سندھ سپلی میں تحریک انصاف کے رکن کریم بخش گبول مستعفی ہو گئے رکن بی ٹی آئی نے اپنا سطیفہ حلیم عدل شیخ کو بھیج دیا کریم بخش گبول سینٹ الیکشن کے دوران محبہ گناتار پر اغوا ہوئے تھے غزبناک وارث کا ہولناک شبخون ایک روز میں اب تک سب سے زیادہ تشویشناک مریض حالت بگڑنے پر تین ہزار چار سو ارسک متاثرہ ہسپتالوں میں داخل پانچ ہزار بیس نئے کیسز ریپورٹ اکیاسی امنات بھی ریکارڈ کیسز میں اضافہ کی شرحہ نو آشاریہ دو فیصد رہی صورتحال پر وفاق وزیر اسد عمر پھٹ پڑے ٹوئٹ کیا کہ خدا کے لیے شہری ایس او پیس پر عمل درامت کریں کرونا کی تشویشناک صورتحال تعلیمی داروں کی بندش اور امتحانات سے مطلع فیصلہ کے لیے اجلاس منگل کو ہوگا وفاق وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹوئٹ انسی او سی جلاس میں تمام صوبائی وزیرات تعلیم اور ماہرین شرکت کریں گے رمضان سے پہلے مہنگائی کا توفان لاہور میں چینی کا سرکاری نرخ مزاق بن گیا پچاسی روپے کی بجائے چینی ایک سو بیس روپے تک فروغت حیدر آباب میں دو سو روپے کلو والا لیمو چار سو روپے کا ہو گیا دودھ سرکاری نرخ چوبیس روپے زائد پر فروغت انتظامیہ نے خاموشی کی چادر تھان لی ڈائلر چکن کا فری کلو نرخ چار سو بیس روپے پہنچ گیا اید زلفکار علی بھٹو کی آج بیالیسویں برسی کرونا کے سبب نوڈیرو ہاؤس کے تقریب چھ سو مہمانوں تک محدود قرآن خوانی میں پیپلز پارٹی عودے دارام شریک ہوں گے مسیحی برامری جوشو جذبے کے ساپی اسٹر بنانے میں مصروف کرونا کے باعث تقریبات اور سرگرمیاں گھروں تک محدود گرجہ گھروں میں ملک و قوم کے لیے خوشحالی استقام کے خصوصی دعائیں مانگی گئیں وزیراعظم نے بھی مبارک بات کا ٹویٹر سال کیا سسٹم میں تحریک انصاف کے سب سے زیادہ حصہ پیپلز پارٹی کا ہے وفاق وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری کی میڈیا ٹاک بولے پی ٹی آئی ملگیت جماعت مسلم لیگ نون آٹھ ازلاح تک محدود ہو چکی ہے زمانت پر رہائی کے بعد حمزہ شہباز سیاسی محاس پر سرگرم اوپوزیشن لیڈر پنجاب لیگی رکن کے انتخابی مہین کے لیے دس کا پہنچ گئے موٹر و انٹرچینج پر لیگی کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا نون لیگی رہنوان نوشین افتخار کے دیرے پر خیطاب کریں گے سندھ سپلی میں تحریک انصاف کے رکن کریم بخش گبول مستعفی ہو گئے رکن بی ٹی آئی نے اپنا سطیفہ حلیم عدل شیخ کو بھیج دیا کریم بخش گبول سینٹ الیکشن کے دوران محبہ گناتار پر اغوا ہوئے تھے غزب ناک وارس کا ہول ناک شب خون ایک روز میں اب تک سب سے زیادہ تشویشناک مریض حالت بگڑنے پر تین ہزار چار سو ارسک متاثرہ ہسپتالوں میں داخل پانچ ہزار بیس نئے کیسز ریپورٹ اکیاسی امبات بھی ریکارڈ کیسز میں اضافہ کی شرحہ نو آشار یا دو فیصد رہی صورتحال پر وفاق وزیر اصد عمر پھٹ پڑے ٹوئٹ کیا کہ خدا کے لیے شہری ایس او پیس پر عمل درامت کریں کرونا کی تشویشناک صورتحال تعلیمی داروں کی بنبش اور امتحانات سے مطلق فیصلہ کے لیے اجلاس منگل کو ہوگا وفاق وزیر اطالیم شفقت محمود کا ٹوئٹ انسی او سی جلاس میں تمام صوبائی وزیراع تعلیم اور ماہرین شرکت کریں گے رمضان سے پہلے مہنگائی کا توفان لاہور میں چینی کا سرکاری نرخ مزاق بن گیا پچاسی روپے کی بجائی چینی ایک سو بیس روپے تک فروغ حیدر آباد میں دو سو روپے کلو والا لیمو چار سو روپے کا ہو گیا دودھ سرکاری نرخ چوبیس روپے زائد پر فروغ انتظامیہ نے خاموشی کی چادر تھان لی گائلر چکن کا فی کلو نرخ چار سو بیس روپے پہنچ گیا اور ٹینس کورٹ سے محبت کا سفر ایتو پیما پر آ گیا یوکرائن کی خاتون ٹینس سٹار علینا سوویٹو لینا نے فرانس کے کھلاری جال بانفر سے منگلی کر لی مدہوں کی خبر سوشل میڈیا سے پہنچی سانیہ مریزا کا پیر جوڑی کے لیے نیک خواہشات کا اثار موسیقی